بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس ویلکم ٹو اکنومکس ویلوگ تو آج کی ویڈیو میں ہم ٹوٹ پیس کے مطلق دسکس کرنے والے ہیں تو ٹوٹ پیس کے بیک سائیڈ پہ نیچے جو کلر کورس دیے ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ووٹس اپ یوٹیوب ایک سیکٹر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے مقصد میننگ بتائے جاتے ہیں جیسا کہ پلیک کا مطلب پہ اور کیمکل والی ٹوٹ پیس ہے ریڈ کا مطلب ہے کہ نیچرل اور کیمکل والی ٹوٹ پیس اور بلو کا مطلب ہوتا ہے نیچرل پلس میڈیسن اور گرین کا مطلب ہوتا ہے آل نیچرل حیرت کی بات نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ یہ معلومات مکمل طور پر غلط ہے بہت سے لوگ شاپنگ کے وقت جس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاس کیمکل والی ٹوٹ پیس نہ آجیں گے اس پر بلیک کوڈ نہ ہوں لیکن یہ بات ٹوٹلی رونگ ہے بڑے بڑے برینڈز کی بہت ساری ٹوٹ پیس پر ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں یہ کلرز ریڈ بلو بلیک بلین ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم نے یہ بات ڈینٹس سے بھی ڈسکس کی ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ جو میت پہلی ہوئی ہے وہ ٹرو ہے یا نہیں تو بتا یہ چلا کہ ٹوٹلی رونگ ہے تو آئیے اب ہم آپ کو ان مارک کی ڈیٹیل بتاتے ہیں ان مارک کو مینفیکچرنگ پروسیس میں آئی مارک کہا جاتا ہے یہ کلر مارک مشین پر صرف پیکٹ کی پوزیشن بتاتے ہیں ان کا مقصد صرف مشین کے ڈیٹیل سینسس کو بتانا ہے پیکجنگ کے مطلع کے کہاں سے کٹ کرنا ہے کہاں سے بینٹ کرنا اور کہاں سے کھول کرنا ہے اس کا مقصد صرف مشین کو یہ بات پہتے ہیں کہ ٹیوب کو ہم نے کہاں سے کٹ کرنا اور کہاں سے سٹاپ کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سو آپ جب بھی شاپنگ پر جائیں یا ٹوٹپیس پرچیس کریں تو آپ نے کلر کورس نہیں دیکھنے بلکہ اس کے اوپر انگریڈینٹس کو ریٹ کرنا ہے تو آپ اپنے ضرورت کے مطابق یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ٹوٹپیس کو یوز کریں اور یہ فیک نیوزز پر یقینہ کریں ان سب کو بھول جائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور شیئر مائی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی